اسلام علیکم سے دمکی سے ڈنڈے سے ٹیلی فونوں کے ذریعے تو یہ بیان دی ہے یہ فخر والا بیان ہے اور فواد چودری تم وکیل ہو ہماری درہاں کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے اس موقع پہ بیان کیسا دی ہے اس سے تمہاری ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب دیکھا ہم ایک پیج پہ ہیں سیدھا سیدھا آپ کہیں کہ آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی فوج ہمارے ساتھ ہے یہ آپ نے بیان دیئے یہ اس موقع کا بیان نہیں تھا یہ تمہارا یہ کوئی تمہارا بیان نہیں تھا اس موقع کا کہ جناب تم کہو کہ جی فوج ہمارے ساتھ ہے دیکھا دیکھا پھر وہی خاجہ آسے والا کہنا پڑے گا بے شرم ہو تمہیں شرم نہیں آتی کیسی باتیں کرتے ہو پھر دوسرا جو چوندہ چوندہ بیان آئے ہیں وہ آمر لیاقت حسین کا آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہے کراچی سے انہوں نے کہا جی ہم آئے نہیں ہیں ہمیں لائے گیا ہے اور بڑے احتمام سے لائے گیا ہے شرم 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 دوستو مجھے تو یقین کرو بڑا دکھ ہوا ہے سارے معاملے کا آپ اس کو اگر ارام سے بیٹھ کے دیکھیں نا میں نے پہلے ایک غصے والی ویڈیو بنایا لیکن ارام سے دیکھیں کہ حکومت کو کیا پڑی تھی کہ ساری چیزیں بلڈوز کر کے نہ انہوں نے قانون ہمیشہ پرمنٹ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے بنتا ہے انہوں نے اپوزیشن سے مشورہ نہیں کیا مشاورت نہیں کی بحث کے لیے نہیں رکھا اور کوئی کہہ رہے ہیں قطر بل بنا دی ہیں کوئی کہہ رہے ہیں سو بل پاس کر دی ہیں بلوں پہ بل پاس کر رہے ہیں تو اور ایسے بل جو متنازع ہیں مثلا ایک بل انہوں نے پاس کی ہے جی کہ زیادتی جنسی زیادتی کا جو کرے گا اس کو نامرد کر دیا جائے گا اب نہ اس کے حوالے سے یہ بیان آ چکا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا اور علماء کا انہوں نے کہا جی کوئی یہ اسلامی سزا نہیں ہے یہ کوئی یورپ کی ہو سکتی ہے اسلامی نہیں ہے کہ جو جنسی زیادتی کرے اس کو نامرد کر دو یہ کہاں سے انہوں نے سزا لی ہے اچھا وہ بل پاس ہو گئے ہیں اوہی میرے خدا اسی طرح کہ اتنے آئیلی قوانین بنائے ہیں انہوں نے جب سو کیس ہیں بھئی پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی ضرورت کیا تھی تم رکھو سامنے قوم کے لیے اگر بل بنا رہے ہو قوم کے لیے بل تو پھر سامنے بیس کرو آو جی دیکھو کہ جنسی نامرد نامرد کو مرد کو نامرد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کے فوائد بتائیں اسلام کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے یہ کہاں سے قانون آئے ہے کیسے نامرد کرنا ہے اس نے یقین کرو سارے کے سارے قانون نامکمل ہیں میں بطور وکیل آپ کو کہہ رہا ہوں نامکمل ہیں یہ ترمیمیں کرتے رہیں گے جیسے یہ نئے بارڈینرز کا انہوں نے ترمیم کی ہے ترمیم پہ ترمیم کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی مجھے آپ بس ٹیلیے جانے دو میں نے نہیں آپ کے ساتھ کام کرنا پھر الیکشن کا انہوں نے بنا دیا تماشا بھئی جو اگر ساری اپوزیشن جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ای بی ایم مشینوں کو نہیں ماننا تم زبردستی کروا سکتے ہو یہ کیسی بات ہے میں چاہے لے رہا ہوں تم زبردستی کروا سکتے ہو الیکشن کہ الیکشن میرے خالے پھر یا آپ کی یہ پالیسی ہے کہ ہم یہ ای بی ایم مشینوں کے ذریعے الیکشن کروائیں گے اپوزیشن بائی کارڈ پہ چلے جائے گی سنجیوں ہو جائیں گلیاں مرزا یار پھر مجھے تو یہ پھر سادش لگتی ہے جب اچھا مزے کی بات ایک اور بتاؤں آپ کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ مشینوں کے ذریعے الیکشن نہیں کروا سکتے بتائیں الیکشن حکومت نے کروانے ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانے ان کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ چیز چاہتے کیا ہے ان کی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی ایک ایک بیل آپ کے سامنے آئیں گے نا جب آپ حیران ہو جائیں گے اوہ اچھا یہ بھی انہوں نے کار دیا یار بیل ہمیشہ اسمبلی کس لیے ہوتی ہے اس میں بحث کی جاتی ہے جب آپ بحث کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں خامیاں دونوں چیزیں اوبر کے سامنے آجاتی ہیں یہ انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں انہوں نے کی ہے ہم ایک پیج پر ہیں اور ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں یہ فخر والی بات ہے یہ شرم والی بات ہے پانی سے تھوڑے سے پانی میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے والی بات ہے لیکن پھر وہی بات ہے بات ہے شرم والی سار جی کھوتا گھا کھان دے گھا کھان دے کھوتا کھوتے کے سامنے آپ کیک پیس رکھ دیں بڑا وہ بڑا وی آئی پی کیک لائیں اور اس کو پلیٹ رکھیں اور چمچ رکھیں اور کھوتے کو کہیں جی اس میں کھاؤ کھوتا کھا سکتا ہے یہ کھوتے کھوتی حکومت ہے کھوتے ہیں یہ ان کو کوئی ریزن کی اکل کی بات یہ نہیں کریں گے جو ادھر ہے نا یہ نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائے وہ جو ادھر فیڈ ہو چکے ہیں وہی ہوگا بس یہ کھوتا گھاس کھانے والے ہیں ان کے سامنے آپ کیک رکھتے ہیں شباز شریف صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے سامنے گھا کھانا لگے سامنے تو اسی کیک رکھتے ہیں کیک پیس اور بھی پلیٹ تھے نال چمچ تھے نال کانٹا تھے نال چھوری بڑا دکھ ہوا ہے سار جی آج بڑا دکھ ہوا ہے اور پھر بات پتہ ہے کیا نکل رہی ہے ابھی اور نکلیں گی کل تک نکلیں گی ایک بات یہ نکلی ہے کہ حکومت کے دو سو دس ارکان تھے دس دس ان کے غائب تھے اور دو سو دس تھے جس کو سپیکر فراڈی سپیکر نے فراڈی سپیکر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں فراڈ والے سپیکر نے دو سو اکیس بتایا پھر بھی ان کو دو سو بائیس چاہیے تھے تو دو سو دس تھے دس ان کے غائب تھے اور اس کے بعد ان کا ہی حاضری پوری ہونی تھی ویسے تو اپوزیشن کے بھی جی وہ ٹوٹل ملا کے ساری جماعتوں کے نا سولہ بندے نہیں آئے یہ بھی آپ کو بتا لیں یہ بھی ان کی حکمت عملی تھی لیکن وہ اس میں یہ تھا کہ چاہے اپوزیشن بلکل بائی کارڈ کرتی آتی نہ آتی ان کو دو سو اکیس ثابت کرنے تھے جو نہیں کر سکے دو سو دس کو انہوں نے دو سو اکیس بنایا جس کے لیے شباز شریف نے بھی کہا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے لیکن ساتھ جی عدالت پھر وہی کھوتا کیک والی بات آ جائے گی ان کو ان کی زبان میں سمجھائیں اور ان کی زبان کیا ہے کہ ان کا جناب صبح بنی گالہ کے سامنے احتجاج ہونا چاہیے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے بھئی ایسے کبھی کوئی قانون سازی پوری دنیا میں کبھی ہوتی ہے قانون بنانے ہیں نا وہ قانون انسانوں کے لیے بنانے ہیں آپ نے پاکستان کا قانون بنانا ہے تو پاکستانیوں کے لیے بنانا ہے اس میں چھپنے والی بات ہے روٹھنے والی بات کیا ہے الیکشن کروا کے دیکھو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ جناب یہ بائی کارٹ کریں اور عمران خان پھر اکیلے اگلے پانچ سال کے لیے آ جائے اور آج جو پھر دکھ ہوئے ہیں نا جس کا ہم سارے ٹی وی چینل والے ہم بھی لاک بنانے والے میں ہم سارے قانونی ٹی وی سب کہہ رہے تھے جی کہ وہ اب جو ہے نا ایک پیج نہیں رہا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیپنڈنٹ ہیں لیکن آپ نے دیکھ لیا نا کافلی کو بھی منایا گیا این موقع پہ اس لیے عمران کہتا تھا کہ میں نے بیس طریق سے پہلے پہلے جلاس بلانا ہے کیونکہ بیس کو نکے دابا کہیں ادھر ادھر جا رہے نا یہ یہ حالات ہوئے ہیں بیس کو اس لیے یہ بیس سے پہلے پہلے جلاس ہوئے ہیں اور وہ نکے دابا نے جناب سارا اس کو ارینج کر کے دیئے مریم نواز نے کلیر کٹ کہہ دیئے کہ ہم ان کی ان چیزوں کو نہیں مانتے نہیں مانتے لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ یہ نہ مانے تاکہ ہم بالکل ویسے تو انہوں نے جیتنا نہیں کارکرگی تو ان کی زیرو ہے آج بڑا بڑا جو میں سیاہ ہے آج جو میں سیاہ ہے میں نے اس لیے یہ سیاہ کپڑے پہنے ہیں سارے سارے اوپر سے نیچے تک میں نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں دیکھ لئے آج جو میں سیاہ ہے ہم جو میں سیاہ منائیں گے اور حکومت کو چاہیے کہ یہ اپوزیشن کو چاہیے کہ جمعہ والے دن اتجاز کریں روڈ اتجاز کریں اور یہ جو بیس کو نومبر کو یہاں پہ جلسہ ہونے لاہور کو اور پھر لانگ مارچ لانگ مارچ کو اور تیز کریں یہ ان کے لیے فیول کا کام دے گا یہ جو سو بل انہوں نے پاس کی ہے نا یہ حکومت کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا جائے گا اور یہ اپوزیشن کو انرجی دے گا اس لیے اپوزیشن کو بھی یہ نہ سوچے کہ جی انہوں نے یہ لانگ مارچ ہمارا بیکار جائے گا بیکار نہیں جائے گا لانگ مارچ بھی کرو ان کو ایکسپوز کرو جتنے ایکسپوز ہوں گے نا امام کے سامنے اتنے ہی جو ہے نا یہ پھر ایک دن آئے گا کہ یہ پھر خسیانی بلی کھمبہ نوچے اور یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا کے مستا پیچھے ہٹیں گے اور بھاگیں گے ٹھیک ہے دوستو ٹھینک یو لائک کرو شیئر کرو